امر کے بارے میں پڑھا امر کی لغوی تاریخ بھی پڑھ لی استلاحی تاریخ بھی پڑھ لی اور پھر یہ بھی بتلایا کہ امر سولہ معانی کے لیے آیا کرتا ہے اور امر جب مطلق ہو یعنی اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو لزوم یا عدم لزوم کا تو اس صورت میں وہ کس لیے آئے گا وہ جوب کیلئے آئے گا ہمارے نزدیک بھی آج بحث ہوگی کہ امر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے یا تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا بھی تقرار کا تقاضہ کرتا ہے یا مثلا آپ کسی شخص کو ایک کام کا حکم کرتے ہیں امر دیتے ہیں تو کیا ایک مرتبہ وہ کام کو کر لے تو پھر دوبارہ امر وہی امر اس سے دوبارہ اس کام کرنے کا تقاضہ کرتا ہے یا تقاضہ نہیں کرتا دوبارہ اس کے لیے وہ فیل کرنا لازم ہوگا یا لازم ایک ہی مرتبہ سے معمور بھی ہی ادا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا بھئی تو یاد رکھو ہمارے نزدیک امر کسی فیل کا امر نہ تقرار کا تقاضہ کرتا ہے اور نہ ہی تقرار کا احتمال رکھتا ہے ہمارے نزدیک امر کسی فیل کا امر نہ تو تقرار کا تقاضہ کرتا ہے اور نہ تقرار کا احتمال رکھتا ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک امر تقرار کا تقاضہ تو نہیں کرتا لیکن تقرار کا احتمال رکھتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں بھئی کہ امر تقرار کا تقاضہ تو نہیں کرتا لیکن تقرار کا احتمال جبکہ ہمارے نزدیک نہ امر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے اور نہ تقرار کا احتمال رکھتا ہے سمجھ میں ہے تقرار کا معنی سمجھ میں آیا بھئی ایک شخص کو کسی فیل کے بارے میں آپ نے حکم دیا تو کیا اس کے لئے دوبارہ وہ فیل کرنا لازم ہوتا ہے یا ایک ہی مرتبہ کرنا کافی ہے بھئی تو میں نے بتایا ہمارے نزدیک ایک ہی مرتبہ کر رہے ایک ہی مرتبہ اس سے اس کام کے سرانجام دینے کا تقاضہ کرتا ہے بار بار اس فیل کے سرانجام دینے کا تقاضہ نہیں کرتا ایک مرتبہ کرنا لازم ہے دوسری مرتبہ اس پر لازم نہیں ہے بس ہو گیا آدھا بھئی دیکھئے بھئی آسان باب ہے آج بھئی فصلن الامر بالفعل لا يختزد تقرار کسی فیل کا عمر و تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا ہمارے نزدیک بھئی اور نہ ہی اس کا احتمال رکھتا ہے وَلِحَادَ قُلْنَا اسی بِنَا پر ہم کہتے ہیں دیکھو مثالوں سے بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آجائے گی وَلِحَادَ قُلْنَا اسی بِنَا پر ہم نے کہا ہے لَوْ قَالَ اگر کہا ایک شخص نے دوسرے سے تَلِّقِ مَرَأَتِي تَلَاق دے دے تو میری بیوی کو یعنی وکیل بنا دیا اس کو بھئی تلاق دینے کا بھئی سمجھ میں آیا بھئی فَطَلَّقَ حَلْ وَكِيلُ پھر پس طلاق دے دی اس ورہ اس کی بیوی کو وکیل نے سمجھ مَتَذَوَّ جَحَلْ مُعَقِّلُ پھر موکیل نے اس سے دوبارہ نکاح کر لیا ایک طلاق کا اسے کہا تھا اس نے ایک طلاق اس کی طرف سے تو دیکھو عمر دیا تَلِّقِ مَرَأَتِي میری بیوی کو کیا کہا رہا تو اب ایک مرتبہ طلاق دے دی بس اب یہ تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اب اس نے دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا بھئی نکاح کرنے کے بعد پھر وکیل کیا چرک کرتا ہے کہ دوبارہ اس کی بیوی کو طلاق دے دے اسی پہلے عمر کی وجہ سے ایسا وہ نہیں کر سکتا کیونکہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا ایک مرتبہ اس پر فیل کا کرنا تھا وہ فسر انجام دے چکا ہے بھئی فَطَلَّقَ حَلْ وَكِيلُ پس اس کی بیوی کو طلاق دے دی وکیل نے سُمَّتَ ذَوَّجَحَ الْمُوَقِّلُ پھر اس سے نکاح کر لیا موکیل نے لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ ثَانِيًا تو وکیل کیلئے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے عمر اول کے سبب سے دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ اسی عمر اول کی وجہ سے اس کو طلاق نہیں دے سکتا یا اسی طرح ایک شخص نے دوسرے سے کہا زَوْوِجْنِ مَرَآتَن میرا نکاح کروا دو کسی عورت سے بھئی اس نے ایک نکاح کروا دیا بھئی اب بعد نے بھئی دو چار دن گزرے پتا چلا ایک اور سے بھی نکاح کروا دیا ہے پھر پتا چلا ایک اور سے بھی نکاح کرواتا چلا جا رہا ہے بھئی نہیں بھئی ایک مرتبہ کروا سکتا ہے دوبارہ نہیں کروا سکتا سورت سمجھ میں آئی بھئی وَلَوْ قَالَ زَوْوِجْنِ مَرَآتَن کہ نکاح کروا دے میرا کسی عورت سے لَا يَتَنَا وَلُحَاذَا تو یہ شامل نہیں ہے یہ قول تزویجا مر رہتا بعد اخرہ کس کو نہیں شامل نکاح کروانے کو مر رہتا ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ بھئی ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ نکاح کروانے کو شامل لہٰذا وہ دوبارہ اس کا نکاح اسی عمر کی وجہ سے نہیں کروا سکتا وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْنِ اسی طرح ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا نکاح تزویج کیا کر لے نکاح کر لے شادی کر لے اس نے ایک شادی کر لی بس دوبارہ دوسری شادی اسی عمر کی وجہ سے اب وہ نہیں کر سکتا اسی ایک وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوُجْنِ کسی نے اپنے آقا نے اپنے غلام سے کہا تزویج تو نکاح کر لے لَا يَتَنَا وَلُّ ذَلِكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدًا تو یہ عمر شامل نہیں ہے مگر ایک ہی مرتبہ کو ایک ہی مرتبہ کو دلیل کیا ہے بھئی عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا بھئی اب دلیل شروع ہونے لگی ہے بھئی سمجھ میں آیا ابھی تک آپ کو مذہبت لائا اور اس کے کچھ مثالیں ذکر کر دیں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آجائے کیا مطلب ہے تقرار کا تقاضہ کیسے نہیں کرتا آپ اس کے کچھ دلیل ذکر کریں گے مالانا دلیل یہ مالانا کہ جب آپ مثلاً کسی کو کہتے ہیں اِذْرِب مثلاً عمر کیا کہتے ہیں اِذْرِب تو دراصل آپ اس سے کس چیز کا حکم دے رہے ہیں کیا طلب کر رہے ہیں وجود فیل کو طلب کر رہے ہیں کہ فیل کو وجود دے دو اس ذکر کے فیل کو کیا کرو وجود دے دو تو کسی بھی فیل کا عمر دراصل اس کو وجود دینے کو طلب کیا جاتا ہے عمر کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی فیل کے وجود دینے کو طلب کیا جاتا ہے تو اِذْرِب اصل میں کیا ہے مالانا یہ مختصر ہے مختصر اصل میں یہ طویل کلام تھا مالانا کیا مانا اِفْعَلْ فِعَلَ الزَّرْبِ اصل میں کیا ہے اِفْعَلْ فِعَلَ الزَّرْبِ فیلِ زرب کو سرانجام دو فیلِ زرب کو کیا کرو سرانجام دو اس کو وجود دو تو اِذْرِب وہ تو لمبا کلام تھا اِفْعَلْ فِعَلَ الزَّرْبِ اس کو مختصرا آپ نے کیا کہہ دیا اِذْرِب تو وہی فیل کے وجود دینے کا جو تقاضہ آپ کر رہے تھے کس کے اندر بھئی لمبے کلام میں وہی کس کے اندر ہے مختصر کے اندر بھی ہے بھئی شورت سمجھ میں آئی تو مختصر اور وہاں پر تقرار نہیں طویل کلام جو تھا جس سے یہ اپنے اختصار کے یا اِذْرِب اصل میں کیا تھا اِفْعَلْ فِعَلَ الزَّرْبِ وہاں پر تقرار نہیں تو یہاں پر اِذْرِب کے اندر بھی تقرار نہیں وہاں کیسے تقرار نہیں وہ بات آگے آ رہی ہے بھئی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ عمر جو ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے متول سے اور متول کے اندر تقرار نہیں وہاں تقرار کا تقاضہ نہیں تو مختصر کے اندر بھی تقرار کا تقاضہ نہیں ہوگا یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے آگے اور بعد مکمل پھر ہوگی بھئی لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ اس لئے کسی کام کا عمر کرنا طلب و تحقیق الفعلی تحقیق کا معنی وجود دینا وجود دینا بھئی ایجاد بھئی طلب و تحقیق الفعلی وہ فعل کو وجود دینے کو طلب کرنا ہے فعل کے ایجاد کو کیا کرنا ہے وہ فعل کے وجود دینے کو طلب کرنا ہے على سبیل الاختصار کس طریقے پر بھئی اختصار کے طریقے پر بھئی جب آپ کسی کو عمر دیتے ہیں تو دراصل آپ اس فعل کے وجود کو طلب کر رہے ہیں لیکن کس طریقے پر طلب کر رہے ہیں مختصر طریقے پر فَإِنَّ قَوْلَهُ اِذْرِبْ مُقْتَصَرٌ مِّن قَوْلِهِ اِفْعَلْ فِعَلَ الظَّرْبِ اس لیے کہ کہنے والے کا یہ کہنا اِذْرِبْ یہ مختصر ہے مِن قَوْلِهِ اس کے اس قول سے اِفْعَلْ فِعَلَ الظَّرْبِ یہ اسی سے اختصار ہے بھئی وَالْمُقْتَصَرُ مِنَ الْقَلَامِ وَالْمُطَوَّلُ سَوَعُن فِي الْحِقْمِ اور مختصر جو ہو کلام میں سے اور مطول جو لمبا ہو سوا ان وہ برابر ہیں فی الحکم کے اندر بھئی دونوں حکم میں کیا ہیں بھئی اسی لمبے کو آپ نے مختصر کیا ہے تو وہ جو لمبے کلام سے جو فائدہ آ رہا تھا وہی فائدہ کس کے اندر ہوگا مختصر میں بھی اور مطول کے اندر تو تقرار نہیں لہذا مختصر میں بھی تقرار نہیں یہی معنی ہے کہ مختصر اور مطول جو ہیں کلام میں سے سوہ انفی الحکمی وہ حکم میں کیا ہیں برابر ہیں جو برابر ہیں پھر بھئی یہاں تک کیا بات ہوئی کہ جب آپ کسی کو عمر کرتے ہیں تو دراصل اس سے کیا طلب کرتے ہیں وجود فیل کو طلب کرتے ہیں کس طریقے پر استثار کے طریقے پر مالانا اور استثار کے طریقے پر تو اس دراصل مختصر ہے کس سے؟ افعال فعل الزربی سے اور مالانا جو متول کا حکم ہے وہی کس کا حکم ہے؟ متول کے اندر تقرار کا تقاضہ نہیں لہذا مختصر میں بھی تقرار کا تقاضہ؟ نہیں کیوں نہیں متول کے اندر تقرار کا تقاضہ؟ وہ بات اب بیان کرنے لگیں کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں پر کہا گیا ہے افعال فعل الزربی کس کو طلب کیا جا رہا ہے؟ زرب کو اور زرب کیا ہے؟ مستر ہے اور مستر ہے اس میں جنس اور اس میں جنس جو ہے یہ یاد رکھو مالانا تو یہ اس میں جنس جو ہے اس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے سب پر ہوتا ہے قلیل پر بھی اور یعنی یہاں پر یہاں پر جنس زرب کو طلب کیا جا رہا ہے کس چیز کو؟ افعال فعل الزربی زرب کیا ہے؟ مستر اور مستر کیا ہے؟ مستر جنس ہے مالانا اس میں جنس تو یہاں اس سے جنس کو وجود دینے کو طلب کیا جا رہا ہے اور اس میں جنس کسے کہتے ہیں مالانا؟ جس کا اطلاق قلیل اور کثیر سب پر ہو کثیر مثلا آپ نے اسے کہا کہ جنس زرب کو وجود دو جنسے؟ اب یاد رکھو یہ اس میں جنس جب بولا جائے مطلق بھئی تو اس سے ادنا فرد تو قطعی طور پر مراد ہوتا ہے ادنا فرد کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایک قطعی طور پر میں کہتا ہوں جانی رجلن یہ رجل کیا ہے مالانا؟ اس میں جنس ہے تو اس سے ادنا فرد تو قطعی طور پر مراد ہے کہ میرے پاس کون آیا؟ ایک آدمی آیا کیا آیا؟ ایک آدمی آیا دو یا تین یا چار آدمی نہیں آئے تو جنس کے ادنا فرد کتنا ہے؟ ایک تو ایک کو تو یہ قطعی طور پر کیونکہ یہ اس کا فرد حقیق لیکن یہ احتمال رکھتا ہے کل جنس کا بھی کس کا؟ یعنی جنس مراد دے لو رجل بول کر کیا مراد دے لو؟ جنس سے رجل میرے پاس کون آئے؟ جنس سے رجل آئے اور جنس تو کس کے زمن میں؟ اپنے افراد کے زمن میں کس کے زمن میں؟ اپنے پاس بھئی حقیقت آپ کے پاس آئے گی کسی کی یا اس کے افراد آئیں گی آپ کے پاس اس کے افراد آئیں گے تو مراد جنس ہے لیکن کس کے زمن میں؟ اپنے افراد کے زمن میں معنی میرے پاس جنس سے رجل آئی یعنی اس کے تمام افراد آئے جنس سے زمن جمیعی افراد جیسے اس کا دو فرد ہو گئے ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی فرد حقیقی تو ہے ایک فرد جانے رجل ان کا کیا مانا؟ ایک فرد آیا اور ایک ہے حکمی فرد کہ سارے جنس کے افراد من حیث المجموع ایک جنس ہے یا نہیں مولانا؟ ایک ہے سارے من حیث المجموع ایک مجموعہ ہے کیا ہے؟ ایک ہے؟ وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں مولانا یعنی سارے جنس مراد لے لی جائے فی زمن جمیعی افراد فی زمن جمیعی افراد مراد لے لی جائے تو یہاں مولانا یہ بھی فرد ہے وہ ایک فرد تھا ایک فرد ہے یہ تو حقیقتا ہے مولانا اور تمام افراد مراد لے لیے جائیں تو پھر یہ کیا ہے؟ فرد حکمی ہے حقیقتا تو یہ ایک فرد ہے یہ تو بہت سے ہیں لیکن من حیث المجموع یہ کیا ہے؟ ایک ہے ایک جنس ہے یعنی ایک فرد ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی؟ مجموعہ سارا مجموعہ بھئی سارا مجموعہ لے لیے تو مجموعہ ایک ہوئے یا دو ہوئے؟ جے؟ ایک ہے نا مجموعہ سارا بھئی ساروں کی اپنے گچری بنا کر سارے اکٹھے مراد لے لیے ایک ہی مراد ہے جنس ساری مراد ہے اور جنس کس میں مراد ہے؟ اپنے افراد کے زمن میں ساری جنس مراد ہے سورت سمجھ میں آئی دیکھو اس میں جنس کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں جنس کے دو افراد ہوتے ہیں ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی فرد حقیقی تو کتنا ہے ادنہ ہے اور ادنہ کیا ہے ایک کو تو یہ قطعی طور پر شامل ہے ہاں کل کا بھی احتمال ہے یعنی کل کی کل جنس مراد لے لی جائے اب جنس ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے مالا ایک جنس جو میں بول رہا ہوں جو مثلا رجل بول رہا ہوں رجل ایک جنس ہے دو جنسیں ہیں بھئی ایک جنس ہے تو میں کل جنس مراد لے لیتا ہوں کیا مراد لے لیتا ہوں اور کل جنس مالا تو کل جنس تمام افراد کے زمن میں کس کے زمن میں تمام افراد کے زمن میں مراد لے لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں مثلا میرے پاس تمام دنیا کے افراد آئے بھئی کیا ہے میرے پاس جن سے رجل آئے تمام دنیا کے رجل آئے مولانا تو میں نے جن سے رجل مراد لے لیا اور جن سے رجل کیا ہے فرد حکمی ہے یہ کیا ہے فرد حکمی ہے من حیث المجموع ایک ہی ہے کیا ہے مجموعہ ایک ہے ایک ہی مجموعہ ہے بھئی تو دیکھو کیا بات ہوئی اب تک بات یہ ہوئی ابھی تک کہ عمر جب کسی چیز کا دیا جائے تو وہاں پر دراصل وجود فے کو کیا کیا جاتا ہے طلب کیا جاتا ہے کس طریقے پر مختصر طریقے پر اور مولانا تو از ریب دراصل یہ مختصر ہے کس سے افعال فعلت ضربی اور افعال فعلت ضربی کے اندر تقرار نہیں تو از ریب کے اندر بھی تقرار اب یہ افعال فعلت ضرب کے اندر تقرار کیوں نہیں اس لئے کہ اس کے اندر ضرب آ رہا ہے افعال فعلت ضرب مستر آیا ہے تو یہ مولانا دراصل یہ جو عمر از ریب کہا تو آپ نے کس چیز کے وجود کو طلب کیا زرب اور زرب کیا ہے مصدر اور مصدر کیا ہے مصدر مولانا جنس ہے مولانا تو آ یہاں پر جنس کے وجود کو طلب کیا جا رہا ہے کس کو طلب کیا جا رہا ہے جنس کے وجود کو طلب کیا جا رہا ہے اور جنس کا جب اس مطلق اس کو بولا جائے تو اس سے ایک فرق تو کیا ہے قطعی طور پر مراد ہے لیکن تمام افراد کا بھی اس میں احتمال ہے اس لیے کہ جنس کے دو افراد دو قسم پر ہیں ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی فرد حقیقی تو کونسا ہے ایک اور فرد حکمی کیا ہے تمام کی تمام جنس بھئی یہ بھی تو ایک ہے یا نہیں بھئی تمام کی تمام جنس تمام کی تمام جنس مراد لے لی جائے یعنی تمام افراد کے زمن میں مراد لے لی جائے سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو تمام جنس مراد لے لیں یہ بھی ایک ہے لیکن فیزم نے جمیع الافراد بھئی دیکھئے سُمَّ الْأَمْرُ بِذْظَرْبِ اَمْرٌ بِجِنسِ تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ پھر امر بِذْظَرْب جو ہے جو ضرب کا حکم ہے یہ حکم ہے ایک جنس کا جو کیا ہے ایسی جنس کا جو تصرف معلوم ہے معلوم تصرف ہے مولانا ضرب جانتے ہیں یا نہیں مولانا ضرب ایک معلوم ہے بھئی جس جنس کا بھی حکم دیں گے وہ ایک معلوم تصرف ہوگا بھئی یہاں پر کس چیز کا اِذْرِب میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے ضرب اور ضرب کیا ہے ایک معلوم جنس ہے کہ اس کے کیا معنی ہے تو وہ امر ہوتا ہے مولانا بِجِنسِ تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ ایک معلوم تصرف کی جنس کا وَحُقْ مُسْمِل جنسی اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے اَنْ يَتَنَا وَلَ الْأَدْنَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ کہ وہ شامل ہوتا ہے اَدْنَا فَرْد کو یعنی ایک کو عِنْدَ الْإِطْلَاقِ جب اس کو کیسے بولا جائے مُطلق بولا جائے وَيَخْتَمِلَ قُلَّ الْجِنسِ يَخْتَمِلَ قَاتَفَ اَتَنَا وَلَا پر اور احتمال رکھتا ہے کس چیز کا کل جنس کا بھی کس کا کل جنس کا بھی سورت سمجھ میں آئی تو میں رجل بول کر یا تو فرد رجل تو رجل جب میں بولوں گا ایک آدمی مراد ہوگا دو یا تین ایک آدمی لیکن مراد ہو سکتا ہے میں یہاں جنس سے رجل لے لوں تو جنس سے رجل بھی ایک ہے یا دو ہیں ایک ہے لیکن یہ ایک جنس میں کس کے زمن میں مراد لے گا ہوں تمام افراد کے زمن میں کس کے زمن میں تمام افراد کے زمن میں تو یہ بھی فرد ہوا جنس یہ بھی فرد ہوا اس جنس کا لیکن وہ ایک فرد جو تھا وہ فرد حقیقی اور یہ فرد جو ہے یہ فرد حکمی کیونکہ حقیقتا تو ایک نہیں بہت سے افصار افصار کا مجموعہ میں نے مراد لے لیا سورت سمجھ میں آئی بھئی وَالَا هَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا حَلَفَا جَبْ کِسِ قَسَمْ اُٹھَا لَيَنَا قَسَمْ اُٹھَا لَا يَشْرَبُ الْمَا آکے وہ پانی نہیں پیے گا يَحْنَسُ بِشُرْ بِأَدْنَا قَطْرَةٍ مِّنْهُ تو وہ حانس ہو جائے گا بِشُرْبِ وَالَا هَذَا قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا حَلَفَا کِسِنے قَسَمْ اُٹھَا لَا يَشْرَبُ الْمَا آکے وہ پانی نہیں پیے گا یہ ماں کیا ہے جنس ہے یہ ادنہ کا ہے ادنہ کو یہ شامل ہے اطلاع کے وقت قطعی طور پر لیکن تمام کا بھی اس میں احتمال ہے لہٰذا اب وہ ایک قطرہ پانی کا بھی پیے گا تو فوراں کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا سمجھنے ہیں ادنہ پھرت بھی پایا گیا اس نے پی لیا لیکن اس جنس میں تمام جنس کا ارادہ بھی تو ہو سکتا ہے تمام افراد کے ذمان میں والا نہیں ہے جنس سے ماسارہ مراد دے لے سارے دنیا کا پانی وہ کہتے ہیں میرا ارادہ تو کیا تھا سارے دنیا کا جتنا پانی ہے وہ مراد لیا تھا میں نے تو اب اس کی کیا کیا جائے گا مارا نا کل کا احتمال تو تھا اور نیت نے بتلا دیا کہ اس کا ارادہ بھی کس کا تھا کل کا لہٰذا اب وہ حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ پانی نہیں پیے گا یحنس بھی شربی ادنہ قطرت منہ تو وہ حانس ہو جائے گا ادنہ قطرہ پینے سے بھی ولو نوا بھی جمیع میاہ العالمی اگر اس نے نیت کی ولو نوا بھی جمیع میاہ العالمی اس نے تمام عالم کے میاہ جمع ہے ماں کی مالانا تمام عالم کے پانیوں کی نیت کی تمام عالم کا جو پانی ہے اس سارے پانی کی کیا کی اس نے نیت کی اس کی نیت کیا ہے صحیح ہے دیکھا اردو میں تو پانی کی کوئی جمع نہیں ہے نا جے نہیں عربی میں ہے دیکھو وَلِهَادَ قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا قَالَ لَهَا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تلقی نفس تکی تو اپنے نفس کو تلاق دے دے فَقَالَ تَلَّقْتُ اس نے کہا میں نے تلاق دے دی يَقْعُ الْوَاحِدَةُ ایک تلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ تلقی عمر ہے اور عمر کیا ہے مختصر ہوتا ہے مولانا کس سے سیغہ عمر مختصر من المطول تو یہاں دراصل کیا ہے اِفْعَال فِعْلَتْ تلاق تو تلاق آیا اور تلاق مصدر ہے اور مصدر کیا ہے مصدر جنس ہے اور جنس کیا ہے جب مطلق بولا جائے تو ایک فرد کو تو وہ کیا ہے حتمی اور قطعی طور پر شامل لیکن تمام افراد کا اس میں احتمال ہے تو اب اس نے ایک تلاق دی تو ایک تلاق تو واقع ہو جائے گی جب خانون نے ایک کی نیت کیا یا کوئی بھی نیت نہیں کی اور اگر اس نے تین کی نیت کی تو ایک عورت کی کل جنس تلاق کل کتنے افراد ہیں بھئی تین ہی ہیں تو اگر کل جنس کا ارادہ بھی اور نیت کر لیتا ہے تو تین بھی کیا ہو جائیں گی واقع ہو جائیں گی اس لیے کہ ایک تلاق وہ فرد حقیقی ہے اور یہ تین افراد سلاقیں یہ کیا ہے فرد حکمی ہیں تو جنس جب بولی جائے تو اس سے فرد حقیقی تو قطعی طور پر مراد لیکن فرد حکمی کا اس میں اس سے مراد فرد ہی ہوگا اس میں عدد کا احتمال نہیں ہے مالانا عدد کا احتمال فرد ایک ہی مراد ہوگا ہاں کبھی وہ فرد حقیقی ہوگا اور کبھی فرد حقیقی کتنا ہے ایک اور فرد حکمی کیا ہے پوری جنس اور جنس بھی کیا ہے ایک تو لگ ایک جنس مراد لے لیں اور پھر زمن جمعی افراد کس کے زمن میں تمام افراد کے سارا مجموعہ کیا ہے ایک سارا مجموعہ کیا ہے لہٰذا اب اگر خامن دو کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرنا صحیح نہیں کیونکہ جنس کے ذریعے فرد حقیقی تو قطعی طور پر مراد فرد حکمی کا اس میں احتمال ہے لیکن عادت کا اس میں احتمال ہے نہیں عادت نہیں اور اگر اس نے تین کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے اسی طرح اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا تلق ہا کیا کرتو میری بیوی کو وکیل بنایا تو تلق عمر کہا اور عمر کیا ہوتا ہے اختصار من اللہ مقتصر من المطول اور متول میں کس چیز کو طلب کیا گیا ہے جنس کو جنس کو وجود دینے کو طلب کیا گیا یعنی مستر کو اور جنس کو طلب کیا گیا ہے اور جنس کیا ہے اس کا اطلاق جب مطلق بولا جائے اس سے کیا مراد ہوتا ہے فرد حقیقی لیکن فرد حکمی کا بھی اس میں کیونکہ وہ بھی من حیث المجموع ایک فرد ہے من حیث المجموع کیا ہے ایک فرد ہے تو لہٰذا ایک کی نیت کی تو ایک اور اگر تین کی نیت ایک قطعی طور پر مراد اور اگر تین کی نیت کی تو تین بھی واہ تو یہ تو یہ شامل ہوگا ایک طلاق کو جب اس کو مطلق بولا جائے اور اگر اس نے تین کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے اور اگر اس نے کتنے کی نیت کی بھئی دو کی نیت کی تو پھر اس کی نیت صحیح تو یہ صحیح اس لیے کہ دو کیا ہے مولانا نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد نہ کل جنس ہے نہ اس کا فرد حقیقی ہے یہ تو ایک محض عدد ہے تو عدد کا اس میں احتمال نہیں تقرار کا تقاضہ ہے یعنی اس میں تقرار کا تقاضہ ہے یعنی ایک ہی چیز تو بات کیا چاہتا ہے تو شروع کہاں سے ہوئی تھی بھئی کہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا یہ ایک ہی مرتبہ فعل کو لازم کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ تو یا تو یہ فرد حقیقی کو لازم کرے گا یا اگر نیت کر دی جائے تو کس کو لازم کرے گا فرد حکمی کو یہاں عدد کا احتمال بس فرد ہی آئے گا یعنی ایک ہی آئے گا اب وہ چاہے ایک حقیقتن ہو چاہے حکمان ہو صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا اب یہاں پر عمر آیا اور عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا لہٰذا وہ ایک کے بعد دوسری طلاق دینا چاہتا ہے یہ تو مرانا وہ کیا کر رہا ہے عادت لے رہا ہے اور عادت کا ارادہ کرنا اس سے صحیح نہیں ہے اور اگر اس نے دو کی نیت کی تو صحیح نہیں مگر اس وقت جبکہ منکوحہ کیا ہو باندی ہو بھئے اس شخص نے کسی کی باندی سے نکاح کیا ہوا تھا اب باندی کی کل طلاقیں کتنی ہیں تو اب دو کا ارادہ صحیح اس لیے نہیں کہ یہ دو عدد ہے بلکہ اس لیے کہ یہ دو اب کیا بن گیا ہے کل جنس بن گیا ہے کیا بن گیا ہے تو یہ فرد حکمی بن گیا ہے فرد حکمی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اس سے فرد ہی مراد لیا جائے گا ہاں فرد کبھی حکمن ہوگا اور کبھی حقیقتا تو قطعی طور پر مراد ہے ہاں فرد حکمی کبھی اس میں احتمال ہے اس لیے کہ دو کی نیت کرنا اس باندی کے حق میں یہ نیت ہے مالانا کل جنس کی کل جنس کی اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا نکاح کار عمر آیا مالانا اور عمر تقرار کا احتمال رکھتا ہے نہیں ہاں اس سے کیا مراد ہو جب متلق بولا جائے فرد حقیقی لیکن فرد حکمی کا اس میں ہے یعنی کل جنس تزوج جو اس غلام کیلئے جائز ہیں وہ کتنے ہیں غلام کا حکم آزاد سے نصف ہوا کرتا ہے باندی کا بھی اسی طرح تو آزاد کو کتنی نکاح کی اجازت ہے آزاد آدمی کو چار تو غلام کو کتنے کی اجازت ہوگی تو لہٰذا اگر ایک اس سے ایک نکاح کرنا تو اس کے لئے اجازت اس کے لئے ہو گئی لیکن اگر آقا نے دو نکاحوں کی نیت کر لی جو کہ کل جنس ہے یعنی فرد حکمی ہے تو بھی صحیح ہے وَلَوْا قَالَ لِي عَبْدِي اگر کس نے اپنے غلام سے کہا تزوج تو نکاح کر لے یقعو على تزوج عمرات واحدت انتو یہ واقع ہوگا کس پر مولانا عمر تزوج عمرہ ہے ایک عورت سے نکاح پر بھئے وَلَوْا نَوَسْتِن تینی صحت نیت اور اگر اس نے دو کی نیت کی تو بھی اس کی نیت صحیح ہے اس لئے کہ یہاں دو عدد نہیں ہے مولانا بلکہ کیا ہے کل جنس ہے لِأَنَّ ذَلِكَ کُلُّ الْجِنسِ فِي حَقِ الْعَبْدِي اس لئے کہ یہ کل جنس ہیں مولانا غلام کے حق میں وَلَا يَتَعْتَعْلَا حَادَا جی یہاں اشکال ہوتا ہے آپ نے کیا کہا ہے صاحبِ کتاب کے عمر جو ہے نہ تقرار کا تقاضہ کرتا ہے نہ تقرار کا تقرار کا احتمال نہیں ہے اس میں فردیت ہی فردیت ہے مولانا ہاں فردیت کبھی حقیقتاً ہوگی اور کبھی حکمان ہوگی یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی تو فردیت ہی ہے یہاں پر بس ایک ہی مرتبہ آئے گا اب سوال یہ کہ آپ نے تو کہا عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اَقِيمُ الصَّلَا عَمَرَا گیا وَآَتُ الزَّكَا اور زکاة کیا کرو آدار کرو سمجھ میں ہے یا وَلَنَا اَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ نماز قائم کر لِدُلُوكِ الشَّمْسِ سورج ڈھلنے کے وقت میں سورج ڈھلنے کے وقت کیا کر رہا نماز ادا کر یہ تو ایک عمر آ رہا ہے سورج ڈھلنے کے وقت یعنی زہر کی نماز مراد ہے اور ہم تو ہر روز زہر کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن میں تو اَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو ایک عمر آ رہا ہے اور ہم تو روزانہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں تو تقرار آیا یا نہیں آیا یہ تقرار پھر یہ عبادات میں تقرار کی سبب سے اگر عمر ایک دفعہ کا تقاضہ کرتا ہے پھر تو ایک نماز پڑھ لی بس عمر پر کیا ہو گیا عمل ہو گیا لہذا جب تو پھر تقرار عبادات کیوں ہے زکاة ایک مرد آ تو زکاة عمر آیا اور عمر تو تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اب تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا تو ایک مرد زکاة دے دو عمر پر کیا ہو گیا عمل ہو گیا دوبارہ زکاة لیکن یہاں تو ہر سال کیا کرنا پڑتی ہے زکاة دینا پڑتی ہے اسی طرح روزوں کا حکم آیا ہے تو ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھ لے تو مامور پر کیا ہو عمر پر کیا ہو گیا عمل ہو گیا دوبارہ روزے واجب نہیں ہونے چاہیے لیکن پھر آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ جب پھر رمضان آئے تو روزے کیا ہو جائیں گے واجب ہو جائیں گے تو یہ پھر عبادات میں تقرار کیوں آتا ہے اگر آپ کی بات صحیح ہے تو یاد رکھو پہلے دو چیزیں سمجھ لو ایک ہے نفسِ وجوب ایک ہے وجوبِ عدا ایک کیا ہے مالانہ ایک ہے نفسِ وجوب ایک ہے وجوبِ عدا نفسِ وجوب یاد رکھو کہتے ہیں عبادات میں جو نفسِ وجوب ہوتا ہے وہ اسباب کی وجہ سے آیا کرتا ہے جلدے لکھو بھئے جلدے نفسِ وجوب کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے نفسِ وجوب اسباب کی وجہ سے آیا کرتا ہے عبادات کا نفسِ وجوب ان کے اسباب کی وجہ سے آیا کرتا ہے اور دوسرا کیا بطلہ ہے میں نے وجوبِ عدا وجوبِ عدا عمر سے آتی ہے مالانہ وجوبِ عدا وجوبِ عدا عمر سے آتا ہے بھئے سمجھ میں آیا بھئے عبادات میں یہ نہ ایک ہے نفسِ وجوب ایک ہے وجوبِ عدا نفسِ وجوب کس سے آیا کرتا ہے اسباب سے اور وجوبِ عدا کس سے آیا کرتا ہے عمر سے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو میں آپ کے ساتھ بیع کرتا ہوں میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیچ دی کتنے کے سو روپے کے بدلے میں آپ نے کہا میں نے قبول کیا بھئی سمجھ میں آیا تو آپ کی اور میرے درمیان بے مناخد ہو گئی بے کیا ہو گئی عجاب بھی پایا گیا قبول بھی پایا گیا آپ مالانہ نفسِ وجوب سو روپے کا آپ پر آ گیا نفسِ وجوب آقد کرنے والے پر بھئی کیا ہو گیا بھئی نفسِ وجوب آ گیا نفسِ وجوب تو واجب ہو گیا آپ پر کتنے عدا کرنا سو روپے اور مجھ پر کیا واجب ہو گیا جے بس تو وجوبِ عدا نفسِ وجوب آ گیا اب وجوبِ عدا عدائیگی کرنا واجب کب ہوگی جبکہ میں تقاضہ کروں اس کو طلب کروں کیا کروں لاؤ بھئی مجھے سمن عدا کر دو کتاب کے اب کیا آ جائے گا وجوبِ عدا اب عدائیگی آپ پر کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی عدا کرنا فوراں سورت سمن میں آئی تو نفسِ وجوب سمن کا تو کس سے آ گیا تھا آپ پر سبق آقد سے آ گیا تھا سبق کیا تھا اس کا آقد آقد کرتی ہے آپ پر کیا آ گیا سمن کا نفسِ وجوب آ گیا آپ کے ذمہ واجب ہو گئے لیکن یہ عدا کرنا واجب کب ہو جائیں گے جب دوسرا تقاضہ کرے گا طلب کرے گا عمر کرے گا ادی الی سمن المبیع مجھے کیا کرو عدا کرو مبیع کے سمن تو پھر اس صورت میں اب آپ پر وجوبِ عدا آیا فرق سمجھ میں آیا دونوں کا بھئی ایک ہے نفسِ وجوب اور ایک ہے وجوبِ عدا یا اسی طرح ہے مولانا کہ خامن نکاح کرتا ہے تو نکاح کہ کرتے ہی فوراً اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہو جائے گا تو نفسِ وجوب نفقے کا کس سے آیا نکاح سے لیکن نفقہ عدا کرنا کب واجب ہوگا وجوبِ عدا کس سے آئے گا جب وہ بیوی کیا کرے نفقے کو طلب کرے کہ میرا نفقہ کیا کرو مجھے عدا کرو یا قاضی اس کو کہتا ہے عدی زوجتی کا نفقہ اپنے بیوی کو کیا کرو نفقہ عدا کرو تو نفسِ وجوب تو نکاح سے آیا تھا لیکن وجوبِ عدا کس سے تو نفسِ وجوب یعنی وجوب آ گیا اس پر یہ چیز واجب ہو گئی لیکن اس کی عدائقی کب ہوگی جب طلب تو یہاں بھی عبادات کے اندر بھی ایک ہے نفسِ وجوب ایک ہے وجوبِ عدا یعنی نفسِ عبادت جو واجب ہوتی ہے بندے کے ذمہ میں وہ سبب کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس کی عدائقی جو واجب ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے عمر کی وجہ سے کس کی وجہ سے عمر کی وجہ سے اور یاد رکھو عبادات میں جو نفسِ وجوب آیا کرتا ہے نمازوں کے اندر یہ وقت سے آیا کرتا ہے کس سے آتا ہے جیسے ہی آج آپ زہر کا وقت پائیں گے آپ پر زہر کی نماز واجب ہو جائے گی جیسے ہی آج آپ عصر کا وقت پائیں گے آپ عصر کی نماز جیسے ہی آپ مغرب کا وقت پائیں گے آپ پر مغرب کی نماز ابھی واجب ہے آج مغرب کی نماز آپ پر نہیں ابھی آپ نے وقت ہی نہیں پایا لیکن جیسے ہی وقت پائیں گے فوراں کیا جائے گا نفسِ پھر وجوبِ عدا عمر کی وجہ سے آئے گا اور عمر کیا تھا عقیم الصلاح نماز کیا کرو عدا کرو نماز قائم کرو تو عقید عبادات کے اندر جو حکم دیا جاتا ہے بھئی کیا بتلایا تھا کہ جب عمر کیا جائے کسی چیز کا تو یہ عمر ہے دراصل کس چیز کا جنس کا اور جنس کا جب مطلق بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے اسے ایک فرد لیکن احتمال کس کا ہوتا ہے کل فرد کا یعنی کل جنس کا تو جب کہا گیا عقیم الصلاح کیا معنی کل جنس نماز ادا کرو جو آپ کے ذمہ واجب ہے کل جنس نماز کیا کرو جو آپ کے ذمہ واجب تمام زندگی میں جتنی جنس نماز سارا مجموعہ فرد حکمی مراد ہے کیا مراد ہے فرد حکمی جتنی آپ کے ذمہ نمازیں واجب ہیں وہ کیا کرو ادا کرو تو اب والانہ جیسے ہی سبب آئے گا نفس وجوب آ جائے گا جب نفس وجوب آ جائے گا تو وہی عمر جو پہلے تھا جس میں کیا کہا گیا تھا اپنے اوپر واجب ہونے والی تمام نمازیں کیا کرو ادا کرو کیا کرو ادا کرو وہ اب متوجہ ہوگا اور آپ پر نماز کا ادا کرنا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی بھئی تو کل جب عبادات کے اندر جو عمر آتا ہے وہ شامل ہوتا ہے پوری جنس عبادت کو کس کو شامل ہوتا ہے پورے جنس عبادت کو تو جب کہا گیا قیم فلا کیا مانا پوری جنس نماز جو آپ کے ذمہ واجب ہے کس کی وجہ سے واجب ہو چکی ہے سبب کی وجہ سے وقت کی وجہ سے اس کو کیا کر دو ادا کر دو سمجھ میں آیا بھئی تو ساری کا تقاض ساری جنس کا تقاضہ ہوا اب جون جون وقت آتا جائے گا مولانا نفس وجوب آئے گا اور نفس وجوب کے آتے ہی پھر جواب پر نفس وجوب آ گیا تو اس عمر میں آپ کو کیا کہا گیا تھا وہی عمر متوجہ ہوا جس نے کس چیز کا تقاضہ کیا تھا ساری جنس نمازوں کا بھئی تو یہ بھی اس میں داخل ہو گئی یعنی نماز بھئی یہ بھی اس میں داخل ہو اس کے افراد میں سے ایک فرض بن گئی لہذا اس کا ادا کرنا بھی آپ پر کیا ہوا واجب ہو گیا سورت سمجھ میں آئے بھئی تو دیکھا تو اسی طرح مولانا زکاة کا سبب کیا ہے مال نامی ہے بھئی وہ مال جو بڑھنے والا ہو بھئی سورت سمجھ میں آئے وہ مال ہے مال تجارت ہے سونا چاندی ہے تو یہ اس کا زکاة کا سبب یہ ہے جب آپ کے پاس نساب کے بقدر یہ مال نامی پایا گیا سال گزر گیا تو نفس سے وجوب آ گیا جب نفس سے وجوب آ گیا تو وہ جو اسی عمر آیا تھا آتو زکاة زکاة کیا کرو ادا کرو کیا مانا تھا اس عمر کا جن سے زکاة تھا تمام افراد زکاة جو آپ کے ذمہ واجب ہیں ان کو کیا کرو ادا کرو تو یہ بھی اس کے افراد میں سے بن گیا یا نہیں بن گیا بھئی تو یہ کل افراد میں سے بن گیا لہذا اب اس کی ادایگی بھی آپ پر کیا ہو گئی واجب ہو گئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اسی لئے تو عبادات کے وجوب کا سبب کیا وجوب کس سے ان کے اسباب سے آیا کرتا ہے نفس وجوب اور وجوب ادا کس سے آیا کرتا ہے عمر سے اسی لئے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس لئے کہ حج کا سبب ایک ہے حج کا وہ کیا ہے بیت اللہ کیا ہے تو دیکھو نمازوں کے سبب کیا ہے وقت اور وقت میں تقرار آ رہا ہے عمر کے اندر تقرار تو وقت بار بار آ رہا ہے اس لئے تقرار سبب کی وجہ سے کس میں عبادات میں تقرار آ رہا ہے ہر سال رمضان کا مہینہ پاتے ہیں تو رمضان کے روزے فرض ہیں اس کا سبب کیا ہے وقت کیا سبب ہے تو تقرار سبب کی اندر پایا گیا جس کی وجہ سے عبادات میں تقرار آیا عمر کی وجہ سے تقرار نہیں آیا تو عبادات میں تقرار ان کے سبب کی وجہ سے آیا کرتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے بتلایا کہ بیت حج کا سبب کیا ہے بیت اللہ اور بیت اللہ میں تقرار ہے وقت میں تو تقرار تھا روز ظہر کا وقت آ جاتا ہے روز مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو نفس سے وجوب آ جائے کرتا ہے لیکن یہاں سبب کیا ہے بیت اللہ اور بیت اللہ کے اندر تقرار ہے ایک ہی بیت اللہ ہے لہٰذا حج بھی زندگی میں کتنے فرض ہیں ایک ہی فرض ہے تو جہاں تقرار اسباب ہوگا وہاں تقرار عبادات جہاں تقرار اسباب نہیں وہاں تقرار عبادات معلوم ہوئے جو تقرار عبادات ہے یہ عمر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے اصباب کی وجہ سے ہے وَلَا يَتَعَتْتَ عَلَى حَاظَا اور عَتَعَتَ عَتَعَتَ نہیں حاصل نہیں ہوتا اس پر فصل بحث مراد ہے فصل و تقرار العبادات عبادات کی تقرار کی بحث یا عبادات کی تقرار کا مسئلہ اس پر وارد نہیں ہوتا یعنی اس پر یو اشکال ہم نے کیا کہا تھا عمر تقرار کا تقاضہ تو وہ اشکال اس پر وارد نہیں ہوتا فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَتْبُتْ بِالْأَمْرِ اس لیے کہ وہ تقرار عبادات جو ہیں وہ عمر سے ثابت نہیں ہے بل بھی تقراری اسباب بھی ہا بلکہ وہ اپنے اسباب کے سبب کے ساتھ کیا ہیں وہ ثابت ہیں اللَّتِ يَتْبُتُ بِحَلْ وُجُوبْ وہ اسباب جن کی وجہ سے کیا ثابت ہوتا ہے وجوب یعنی نفس وجوب وہ اسباب جن کی وجہ سے کیا ثابت ہوتا ہے وَالْأَمْرُ لِطَلَبِ اَدَائِ مَا وَجَبَ فِي زِمَّةِ بِسَبَبٍ سَابِقٍ لَا لِسْبَاتِ اَفْضِي الْوُجُوبْ اور عمر کس لیے آیا کرتا ہے اس چیز کی ادائیگی کو طلب کرنے کے لیے مَا وَجَبَ فِي زِمَّةِ جو اس شخص کے زِمَّة میں واجب ہیں بِسَبَبٍ سَابِقٍ کس کی وجہ سے سببِ گزشتہ سبب بھئی وقت پہلے آیا اس کے بعد عمر متوجہ ہوا تو نفس وجوب پہلے ہو چکا آتا زہر کی نماز کا پھر عمر متوجہ ہوا کہ کیا کرو نماز قائم کرو تو کہتے ہیں وَالْأَمْرُ لِطَلَبِ اَدَائِ مَا وَجَبَ فِي زِمَّةِ تو عمر آتا ہے طلب کرنے کے لیے ادائیگی کو مَا اس چیز کی ادائیگی وَجَبَ فِي زِمَّةِ جو زِمَّة میں واجب ہوئی ہے بِسَبَبٍ سَابِقٍ کس کی وجہ سے سابقہ سبب کی وجہ سے لَا لِئِ اس باتِ اصلِ الْوُجُوب عمر اصلِ وجوب کے اس بات کے لیے نہیں آتا وَحَاذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ اور یہ کسی شخص کے اسی قول کے درجے میں ہے عَدِّ سَمَنَ الْمَبِيع مَبِيع کے سمن کیا کرو تو نفسِ وجوب کس سے آیا تھا مولانا سمن کا نفسِ سمن کا وجوب کس سے آیا تھا آقض سے کس سے آقض سے نفسِ سمن کا وجوبہ پر آ گیا لیکن وجوبِ ادا کس سے آیا اس عمر کی وجہ سے عَدِّ سَمَنَ الْمَبِيع وَعَدِّ نَفْقَةَ الزَّوْجَتِ اور اسی طرح خامن سے یہ کہنا بی بی کا کیا کرو نفقہ ادا کرو تو نفسِ وجوب نفسِ کا کس سے آیا تھا نکاح کے وجہ سے اور وجوبِ ادا کس کی وجہ سے آ رہا ہے اس عمر کی وجہ سے فَإِذَا وَجَوَتِ الْعِبَادَتُ بِسَبَبِهَا پس جب عبادت واجب ہوئی ہے اپنے سبب کی وجہ سے فَتَوَجَّهَ الْأَمُرُوْ پس تو عمر متوجہ ہوتا ہے لِأَدَائِ مَا وَجَبَ مِنْحَا ارحمت اللہ فَتَوَجَّهَ الْأَمُرُ لِأَدَائِ مَا وَجَبَ مِنْحَا تو عمر متوجہ ہوتا ہے ادا کرنے کے لئے ما اس چیز کے وجبہ جو واجب ہوا تھا مِنْحَا اس عبادت میں سے علیہی اس شخص پر اس اس معمور پر جو عبادت سبب کی وجہ سے واجب ہوئی تھی اس کے ادائیگی کو طلب کرنے کے لئے شہر لئے مولانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ موسیقی